چاہیے کہ ہم تکلیفوں پر صبر کریں روزے رکھ لو اور پھر جب آپ کو استطاع ہو گئی تب آپ شادی کر لو یہ آیت کو یوز کرتے ہوئے آئی پرسنلی یوز اس تو کنونس مائی فرنس کی بھئی آپ یہ شادی جو ہے سنت نہیں ہے فرض ہے تو یہ سوچ اور یہ تھوٹ پروسس صحیح ہے یا غلط ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو سورہ نور صورت 24 کے آدمی 32 اس میں اللہ نے فرمایا نکاح کر دو ان کے جو تم میں سے بے نکاح ہو تو اس کے اندر جو بھائی نے کہا کہ اس آیت کے تحت وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی نکاح کرو اس لئے کہ نکاح کرنا فرض ہے دیکھیں جس کو گناہ میں جانے کا ڈر ہو اس کے لئے نکاح فرض ہے اور جس کو گناہ میں جانے کا ڈر نہ ہو اس کے لئے نکاح سنت ہے اس لئے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نکاح میری سنت ہے تو یہ حدیث نے واضح کر دیا کہ نکاح سنت ہے لیکن جس کو گناہ کا ڈر ہو اس کے لئے فرض ہے جس کو گناہ کا ڈر نہ ہوتا اس کے لئے سننا تھے تو لہٰذا نکاح ایک بہت اچھا مال ہے کوئی بینہ شرعہ عذر کے اس سے اپنے آپ کو نہ روکیں شرعہ عذر ہیں مجبوریاں ہیں حالات ہیں بیماریاں ہیں فائننشل کنڈیشنز ہیں ہوتا ہے کبھی کر کے ایک بھائی کی عمر نکل جاتی لیکن چھوڑے بھائیوں کے اسٹیبلشمنٹ میں اس میں لگ گیا ایک بہن کی عمر نکل گیا والدہ نہیں تھے دوسرے بہن بھائیوں کی زندگیوں میں سوارنے میں لگ گئی تو یہ ایک الگ مجبوریاں اللہ ان کو انشاءاللہ اس کا حجر دیں گا لیکن اس کے علاوہ بلا کسی شرعہ عذر کے انسان نکاح سے نہ رکھیں اور نکاح کی کوئی عمر بھی نہیں کوئی تیس سال کوئی چالیس سال کوئی پچاس سال کوئی ساڑھ سالی معاملہ نہیں یاد رکھی ہون بھائی جیسا ہوتا ہے پچاس سال ہوگی آپ کی عمر اور اب تک آپ شادی نہیں کر پاس کیوں پچاس سال بعد شادی نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے آپ کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر یاد رکھی یہ بڑی اہم جیسے ہون بات ایک عجیب مسئلہ ہے شادی کی عمر تائے کر دی جاتی ہے بیس پچیس سال بس پچیس سال تیس سال گزر کے تو اب شادی کا مسئلہ نہیں ہے وہ بلتے میں نے بھی چھوڑ دیا چکر وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں کہ آپ کماری لڑکی سے کرے آپ متلاخہ سے کرے بیوہ سے کرے کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ کو جو ایک کماری لڑکا ملے کوئی شادی شدہ ہو پہلے سے آپ سیکنڈ بائی بن سکتے ہیں اس کی کوئی جس کے طلاق ہو چکی اپنی بیوی سے اس کی بیوی کا انتخال ہو چکا ٹھیک ہے تو شادی کرنا چاہے وَأَن کی ہو آیامہ مِن کم کا لفظ ہے اور آیامہ عربی میں کہتے ہیں ایسے مرد یا عورت کو جس کا پارٹنر نہ ہو تو ایج کچھ بھی ہو سکتی ہے کمارہ ہو سکتا ہے مطلق ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی اسلام ملتا ہے اکیلے مت رہو کوئی نہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے سمجھ رہا ہے بات کو اور بڑھاپے میں تو جوانی سے بھی زیادہ انسان کو محسوس ہوتی زورت بیوی کی اور شہر کی اس لیے کہ بچے ہیں بچے نے ایک تانہ مار دیا اب کس کو بولیں گی وہ بڑی عورت جو اکیلی ماں ہے اسی لیے صحابہ کو آپ دیکھیں ساتر ساتر اتسی سالوں میں شادیاں کرتے تھے اکیلے کبھی نہیں رہے ایک صحابی آیا ہے ان کے شہر کا انتخال ہو گئی وہ ان کے نکام میں چلے گی ان کے شہر شہید ہو گئے ان کے نکام میں چلے گی ان کے شہر فلاں ہو گئے ان کے نکام میں چلے گی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے وہ پچیس سال کی تو پچیس سال میں پورا ہو رہا گیا ایک سال میں ہی سب پچیس تھی پہنتیس تھی چالیس تھی پہتالیس تھی ساٹھ سال تھی نکاح چل رہا اور انتخال کر رہی تو کسی کی نکاح میں ہی ہو مطلب ایک عورت کے دو دو تین تین چار چار شہر ہے ایک کا انتخال اور سیکنڈ سیکنڈ کا انتخال تھرڑ تھرڑ کا انتخال یہ ہوتا تھا اکیلا کوئی نہیں رہتا تھا سمجھے رہا اس لئے کہ وہ ان کی ہو آیامہ من کب خران کی آیت تھی کہ کر دو ان کے نکاح جو تم میں بے نکاح ہو جوڑا بنا دو ان کا جو بے جوڑ ہو اس کو آمز وال میں کہیں آیامہ کہتے ہیں بینہ پارٹنر کے زوج کے مرد کے لئے بیوی اور بیوی کے لئے شہر تو ہونا چاہیے ہر عمر میں اور یہ تریڈیشن ہاں پس ختم ہو گیا ہے آج اگر سمجھو پچاس سال کی کوئی عورت ہے جس کو بچے ہے بچوں کی بچے ہو جائیں گے پچاس سال میں تو اس کی ہے اور اگر اس کا شہر مر جاتے ہو سیکنڈ میریج کی اس کی اجازت ہے بڑی کو دیکھو یہ عمر میں بھی شادیاں کر رہی گندے خاندان سے تھی گندی نیت کی تھی گندی نگر کی تھی فلاں تھی پہلے سی ہوں گی شہر کم ختم کر دی دوسری شادی کے لئے فلاں کر دی بڑا ہو کے پھر اس کی خواہشات ختم نہیں ہوئی یہ نہیں ہوئی وہ نہیں ہوئی فلاں نہیں ہوئی یہ ہے وہ ہے کتنے باتیں ہوں گی اگر وہ اس آیت کی تھی وَأَنْكِوَيَا مَمِنْكُمْ کر دو نکاح جو بے نکاح ہو کیوں نہیں ہو سکتا عربوں میں آج بھی تریخہ باقی میں نے ایسے کئی واقعات دیکھے ریل لائف وہ دیکھے کہ دادا کا انتخال ہو گیا تو پوتے شادی کر کے لارے دادا کی آج دکھر دادا کے لئے رہیں گے تو بگڑ دادی کے ہم رہیں گے شادی کر کے لارے شادی کے اندر براتی بچے ہیں پوتے ہیں پوتوں کے بچے جا رہے دادا کا انتخال ہو گیا دادی کا دوسرہ نکاح کر آتی دادی ایسے کئی سے تم اکیلے رہ سکتے بچے خود بل رہے گی والدہ یہ ٹھیک نہیں آپ کے لئے ایک بہت اچھا دیندار انسان ہے ہم اس کو اپنا باپ قبول کر سکتے ہیں اگر اچھا انسان ہے کیوں نہیں چلو شادی کرو کوئی اکیلہ نہیں رہتا تھا کسی بھی صورت اور کتنا اچھا سماج ہوں گا اندازہ لگا یا اپنا بھوڑا اکیلہ ہے نہ جوان اکیلہ ہے نہ کمارا اکیلہ ہے نہ متلخہ اکیلی ہے نہ کوئی بیوہ ہے سب اپنے اپنے زندگیاں گزارے ہیں سب کوئی اپنے پارٹنر ہے غربت اپنی جگہ لیکن صحبت رہنے سے انسان کو مضبوطی رہتی غریب بڑا انسان ہے اور اس کی بیوی ہیں دونوں نپٹا لیتے ہیں مسئلے کو حل کر لیتے ہیں اب غریب بڑا انسان اکیلہ ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے پوتے اور پوتیاں اور بیٹے اور بیٹے ہیں کیا خدمت کریں گے بھویں کیا کریں گے جو بیوی کر سکتی ہے اور جو شہر کر سکتا ہے لیمٹیشنز ہیں نا ہمارے راب پیشہ پیخہ نہ کرانا ہے ہم وہ راب کرا سکتے گا اس کی بیوی رہیں گی تو وہ سب کر سکتی ہے اس کا شہر رہیں گا تو وہ سب کر سکتا ہے اس کو ضرورت نہیں بہت ساری چیزیں ہوتی جاتا رکھیں تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھے اور کوئی بھی انسان بے نکانا رہے ہیں بے جوڑنا رہے ہیں لیکن اب بڑا مسئلہ ہمارے پاس بہت مسئلہ ہیں ایک معاقہ میں جانتا ہوں ریل لائف سٹوری کہ ایک صاحب نے شادی کی جن کے بچوں کے بچیوں کے شادیوں کے ان کو بچے تھے انتہ فورت جنریشن چل رہی تھی اللہ نے جسم دیا طاقت دی پیسہ دیا مال دیا سب کچھ دیا جب ان کی بی بی کا انتخال ہو گیا تو انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا تو بیٹوں نے مل کر باپ کو حکال دیا گھر سے چل بھاؤ گیاں سے بولی ماری خواہشات ختم نہیں اب تک بولی نکلو یہاں سے اور رہکال دیا گھر سے اور میں جانتا ہوں وہ بچارے نکل گئے اور ماشاءاللہ میری باتیں ملاقات بھی ان کو دو تین بچے بھی چھوٹے بھی چھوٹے بھولے کے آیا کرتے تھے میری ملاقات لنے سے کیسے چچا ہم نے بچے بچوں نے نکال دیا لیکن میں اچھا ہوں بھولے دوسرے بچے ادھر ٹیم منڈری بھولے ماشاءاللہ کافی ایجئٹ اتنے ایجئٹ کی اب اندازہ رہے ہیں کہ بچوں کے بچیوں کے بچے بڑھ بڑھے اور ان دوسرے نہیں کہا کیا مسئلہ بہت لوگوں نے کہا رہے حضرت تو اتنے اچھی دیکھتے تھے بلے دیکھو نیت تن کی میرے سامنے بات ہے ایک بار میں نے کہا بہت اچھا کام کیا یہ تو ایکزامپل ہے ہم لوگوں کے لئے کہ کوئی آدمی اکیلہ نہیں عمر انہیں خطاب رضی خلیفہ ہے اور ان کو چھوٹے بچے تھے گودھ میں لے کے بیٹھتے تھے اور رات میں لوگ آتے فیصلہ کرنے یہ نہیں شرمہ ہے کہ عمر تم ساٹھ سال کے اگر تم بچے پیدا کر رہے بھی سکسٹی ایرز میں کیا تم وہ شرم نہیں آ رہی کیا تم وہ شرم نہیں آ رہی کوئی پرواہ نہیں آخرت کے لئے سامان جمع کر رہے ہو اسی سال کے عمر گاڑی لینے کو شرم آتی کیا آپ کو نائے بنگلہ بنانے کو شرم آتی اور اس کا سٹیٹس بڑھ جاتا سیکھا ہوگا پھر بھی اسی ویس قدید رہا نینے بنگلے بنا رہا تو اسی طرح یہ بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہے کہ اولاد بھی اس کو پیدا ہو رہی ہے ساٹھ ساٹھ سال کی عمر میں اسی سال کی عمر میں اور ایک نسل کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور پتا نہیں ہو سکتا باقی اولادیں کچھ نہ کر پا یہ دوسری اولاد چھوڑ چھوڑی بہت بڑے بڑے کارنائے انجام دے بڑی اہم چیز ہے اس بات کو سمجھنے گی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے سماج میں تو بہرحال کوئی بھی انسان بلا وجہ بے نکاح نہ رہے سوائے شرح عذر کی اور یہ سب کے لئے میں بلوں گا چھوٹے سے لے کر بڑے تک بیوہ اور متلخہ اور کسی بھی عمر کا انسانوں کبھی اکیل نہ رہے ان کے نکاح کروا دیا ہاں انسان خود ضرورت محسوس نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے انسان خود ضرورت محسوس نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے میری عمر سو سال ہو گئی اسی سال مجھے ضرورت ہی نہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں وہ پسلا نہیں ہے لیکن کرنا چاہے لیکن ہمارا سماج بہت برا مانتا ہے سماج میں برا نہیں ماننا چاہیے اگر کوئی انسان اسلام کے مطابق کو کام کر رہا تو وہ کبھی کوئی غلط نہیں کر رہا وہ سب سے اچھا کام کر رہا ہے لیسٹ بیٹ میں بھی کبھی اسو غلط مت بولی آپ اس لئے کہ اسے پوری شریف غلط ہو آپ انظام لگا رہے ہیں اور اگر کوئی انسان اسلام کے خلاف کام کر رہا تو جو بلنا ہے بولی ڈٹ کے اس کو وہاں تو ہمارا مو نہیں کھولتا رشوت خوروں کے پاس کھانا کھا رہا جا کے دعوت میں نہیں نہیں غلط نہیں بلتا تو انہوں کھاؤ 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 دوسری شادی کر لیا غلیش انسان دوسری شادی کر لیا بڑڈ نے شادی کر لیا اسو کیا ضرورت تھی شادی کر لیا تے کو پتہ ہے اسو ضرورت تھی نہیں تھی آپ کو پتہ ہے اس کو ضرورت ہے نہیں بہت اچھی بات ہے ایسا تو پورے پیمانے آپ بتا اسو کیا ضرورت ہے اسو کیا ضرورت نہیں تو یہ ان نیسیسری تو لہذا اسلام کے مطابق کو عمل ہو رہا کبھی غلط مت بولی اسلام کے خلاف جا رہا کوئی بھی رہنے تو آپ کو غلط بولنے محرد نہیں ہونا چاہیے